تحفظِ قرآنِ مجید کے لحاظ سے بہت زیادہ خطرناک صورتحال اگر قرونِ اولہ کے مسلمان ہوتے اگر خلفاءِ راشدین ہوتے تو کسی ایک واقعے پر جو یہ ویسٹ میں ہوا ہے آئی تک عملی طور پر جہاد سے اس کا بدلہ لے کے دکھاتے لیکن اب حکمران مردہ گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں جنہیں ان سے بدلہ لینا ہے وہ بھی احتجاجی کر رہے ہیں یہاں پر احتجاج تو ہم کریں جن کے پاس اختیار نہیں اور جو اصحابِ اقتدار ہیں وہ جا کے بات کریں اور اس کا حل سوائے جہاد کے نہیں ہے میں بھی مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پہ قانون سازی کی جائے مگر میں نے سارے پہلوں کا جائزہ لیا تو مجھے لگتا ہے کبھی بھی وہ دن نہیں آئے گا کہ جب توہینِ قرآن پر انٹرنیشنل سطح پہ جو سزا بنتی ہے وہ منظور کی جائے توہینِ رسالت پر کبھی عالمی عدالتِ انصاف میں کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پر جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے قرآن کے بارے میں کونسی انٹرنیشنل کونسل یا ادارہ توہین پر سزا منظور کرے گا جب ان کے نزدیک ساری جہاد کی آیات ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ دشت گردی ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ان کو نکالو تو کون ہے جو نکالے گا یا نکال کے کون ہے جو مسلمان رہے گا میں صرف آپ کے سامنے وہ احادیث رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ السلام نے کیا فرمایا تھا اور آج ہم کتنے دور جا چکے ہیں اس سے اور ایسے واقعہ پر مسلم فوجوں پہ کیا لازم آتا ہے اور آج کیا کیا جا رہا ہے یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیڈنگ یہ ہے بخاری کا انوان باب و کراہیت سفر بالمساحف الى ارد العدو کہ ارد عدو کی طرف دشمنوں کی زمین کی طرف دشمنوں کے ممالک کی طرف قرآن کا نسخہ لے جانا مکرو ہے یہ باب ہے اور حدیث نمبر دو ہزار نو سو نوے ہے صحیح بخاری شریف کی حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا کس چیز سے این یسافرہ بالقرآن الى ارد العدو دشمنوں کے ملک میں قرآن لے جانے سے منع کیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسافرہ کے سفر کیا جائے بالقرآن قرآن ساتھ لے کر کدھر الى ارد العدو دشمنوں کے ملک کی طرف اور حدیث نمبر دو ہزار نو سو انانوے اور اس میں جو تعلیقات میں ذکر کیا بابو قرآن سفر میں اس میں یہ ہے اس کا خلاصہ کہ اگر بڑا لشکر ہو مسلمانوں کا تو پھر تو فوجی اپنے ہمرا قرآن لے جا سکتے ہیں اور اگر چھوٹا ہو تو پھر نہیں لے جا سکتے مسلم شریف کے اندر باب ہے مسلم شریف کا باب یہ ہے باب النحی اَنْ يُسَافَرَ بِالْمُسَفِعِ اِلَىٰ اَرْدِ الْكُفَارِ اِذَا خِیفَ وَقُوعُهُ بِعَدِيْهِمْ جب خطرہ ہو کہ کافر کافروں کے ہاتھ میں قرآن چلا جائے گا تو پھر منع ہے کہ قرآن اس ملک میں لے جایا جائے اس میں حدیث کیا ہے وہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ اِلَىٰ اَرْدِ الْعُدُوْ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زمین کی طرف قرآن لے جانے سے منع کیا اور اگلی حدیث میں ہے قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تُسَافِرُ بِالْقُرْآن قرآن ساتھ لے کے سفر نہ کرو دشمنوں کے ملک کی طرف فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوْ فرم مجھے خطرہ ہے دشمن قرآن کے نسخے کو پکڑ کے توہین کرے گا اس زمانے میں فرمایا فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوْ فرمات مجھے اس بارے میں میں بے خطر نہیں ہوں مجھے خطرہ ہے کہ قرآن کا نسخہ لے کر وہ اس کی توہین کریں گے لہٰذا کبھی بھی قرآن کا نسخہ لے کر دشمنوں کی زمین کی طرف دشمنوں کے ملک کی طرف نہ جاؤ اب اصل مسئلہ جس پر جا کر آج یہ حل ہو سکتا ہے اس سے پہلے بہت زیادہ شریعت کی خلافرزیاں کی جا چکی ہیں جس کے نتیجے میں آج مسلمان پھنس گیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے دیس میں جانے سے منع کیا اور فرمایا اگر کوئی وہاں مسلمان جو جدی پشتی وہاں کا تھا اور کلمہ پڑ گیا فرمایا اگر وہاں وہ حق منوا نہیں سکتا تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک ہجرت نہیں کر لے گا یہ جو جانا تھا کہ قرآن ساتھ لے کے نہ جانا یہ فوجیوں کو کہا یہ لشکروں کو کہا کافروں کے ملک میں یہ جس مقصد کے لیے آج لاکھوں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے اسلام سے کبھی پوچھا کہ روٹی کے لیے وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز ہے آج تو یہ مسئلہ ہوگا کہ پھر قرآن وہاں نہ رکھیں تو کیا کریں ضروری ہے ہم تعلیم کے لیے رکھیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں پہلے اسلام سے اپنا جانا تو پوچھ لیں دار الاسلام کو چھوڑ کے دار الکفر میں جا کے بیٹھنا اور پھر دار الکفر میں ان کافروں کے سامنے اونچی نگاہ سے دیکھ بھی نہ سکنا وہ قرآن جلا رہے ہو اور تم صرف تماشائی بن کے بیٹھے رہے ہو تو پھر ایمان کیسے بچے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرما اتنی اہم چیز ہے قرآن جن کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے وہ مصحف لے کے ممنوع ہے کہ جاؤ ادھر جب تم اس کی عزت پہ پہرہ نہیں دے سکتے اور وہاں رہو جہاں عزت پہ پہرہ دے سکتے ہو ان احادیث کے مطالب بڑے گہرے ہیں لیکن واضح دونوں حدیث ہیں میں عالم اسلام کی حکمرانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ریکویسٹ ان سے عالمی قانون کی کارکہ اور ان سے یہ توقع کہ وہ اس کا عدب کریں جس کو وہ دہشتگردی کہتے ہیں آیات جہاد کو قیامت تک نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اس کے تحفظ کی گارنٹی دیں تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر صرف جہاد جب بھی کر سکو تو پھر اس قرآن کا تحفظ ہو سکے گا اس قرآن کی احکام ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے وہ اس کی آیات جہاد کے باغی ہیں اند دین اند اللہ الاسلام یہ قرآن کہتا ہے صرف اسلام سچا دین ہے ویسٹ کے گماشتے بھونکتے ہیں ہم بھی سچے ہیں تمہارے قرآن نے ہمیں جھوٹا کیوں کہا ان سے کب خیرات ملے گی اور اسلام اور ایمان پہ زندگی گزارنا یہ کوئی آسان سا کام ہے اگر اس قرآن سے کل شفاعت کی توقع رکھنی ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے جانے بھی وارنی پڑیں گی اس کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا پڑے گا عوام کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم نکل رہے ہیں نکلیں گے مگر حکمران کس مو سے صرف قرارداد منظور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے قرآن کو سرکاری سطح پہ جلایا گیا اگر ایک محمد بن قاسم ہوتا تو سویڈن کی ایڈ سے ایڈ بجا دیتا کہ انہوں نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس جرم کے نتیجے میں انہیں معاف نہیں کیا رہا سکتا اور یہاں کبھی ناروے کبھی ڈنمار کبھی کوئی کبھی کوئی وہ گماشتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ادھر کچھ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ یہاں ہیں اور سمجھتے ہیں پرائیویٹ سی بات ہے کوئی نہیں کیا ہوا نہیں نہیں یہ قرآن ہے اور ایمان ہے اور اس کا تحفظ ایمان کے لیے لازمی ہے اور وہ تحفظ ہاتھ باندھ کر اپیلے کرنے سے نہیں ملے گا وہ تحفظ اس قوت سے ملے گا جو خلافت راشدہ میں ہے وہ تحفظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے ملے گا وہ تحفظ دین کے اقتدار اور اختیار سے ملے گا اس بنیاد پر ہمیں ڈر بھی ہے کہ کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر ایسے ہی مر گئے تو کیا جواب ہوگا قیامت کے دن ہمارے پاس کہ ہم اس دور میں جی رہے تھے کہ جب قرآن جہا جا رہا تھا اور ہم اس کے بدلے میں جہاد کرنے کے لیے نہیں نکل سکے تھے وقت کے حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا افواج کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا یہ کروڑوں دشتگردیوں سے بڑی دشتگردی ہے جو ان لوگوں نے بار بار کی ہے اس کے لیے سارے مسلم امہ کے حکمرانوں کو جہاد کی پالیسی اپنانی ہوگی اور اس جہاد کی پالیسی سے پہلے یہ جو وہاں جا کے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی پالیسی بنانی ہوگی اور اس لحاظ سے قرآن کے خاطر سب کچھ چھوڑنا ہوگا اور قرآن کی حفاظت اگر ہو جائے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ وار دیں تو پھر بھی مہنگا سودا نہیں پھر بھی امت کو عزت ملے گی اور پھر بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہوگا آج ویسٹ کے شیطانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے جو آخری درجہ ہے یہ سڑکوں پہ نکل کر نعرے لگا کر اظہار کا کم از کم یہ معمولی حاضری تو لگ جائے اصل حاضری تو توپوں تلواروں نیزوں ٹینکوں اور میزائلوں سے ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو پھر بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم ہم ہمارے جائیں گے اصل جہاد اس کے تحفظ کے لیے امت کرتی آئی ہے اور آج یوں ایک براتری بن کے بیٹے ہوئے ہیں آپس میں بھائی بھائی بن کے اور وہ تو پلید ہیں پلیدی سے باز نہیں آئیں گے لیٰذا ایسوں کو مت بھائی کہو ایسوں کو مت برادری کہو اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنْتَابُوا اگر وہ باز آ جائیں کفر سے تو پھر تمہارے فَإِخْوَانُكُمْ پھر بھائی ہیں ورنہ انہیں بھائی نہ کہو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے